بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام یہ ویڈیو میں انتہائی دکھ اور کرب اور غصے میں بنا رہا ہوں کیونکہ فیصلہ باد میں ایک ملونہ عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اب اس سارے معاملے اور سارے ماجرے میں کچھ نئے پہلوں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے نہ صرف یہ عورت اپنے انجام کو پہنچی ہے بلکہ اس کی ایک بہن ہے جو سامنے آئی ہے یہ عورت اپنے بیٹے کے حوالے سے کیا دعویٰ کر رہی ہے اور جس طرح کی عجیب و غریب باتیں اس عورت نے کی اور اس سارے معاملے کے اندر ابھی تک قانون کا کتنا ڈنڈا چل چکا ہے ابھی تک اس معاملے کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں یہ پورا معاملہ ماجرہ کیا ہے کل سے ہم اسے کنفرم کرنے کی اس کی مختلف انفرمیشن جو ہے وہ گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے سامنے ایک ایف آئی آر کی کاپی بھی ہے اور یہ ایف آئی آر کی جو کاپی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے اس کے کچھ مندرجات رکھوں گا تاکہ پورا معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے سی پی او صاحب نے بڑے مناسب انداز میں اور بڑے آپ کہلیں کہ انہوں نے مچورٹی کا مظاہرہ کیا ان کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ لوگ مشتعل ہیں لوگ غصے میں ہیں اور ظاہری بات ہے قانون کبھی بھی آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے نہ ہی ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی law of the land اس کی اجازت دیتا ہے تو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے رکھنے سے پہلے ذرا دل تھام کے کیونکہ ظاہری بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں جن کے بعد اگر کوئی نبوت کا یا کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص ملون ہے وہ شخص قذاب ہے وہ شخص جھوٹا ہے حضور کے دور سے لے کر آج کے دن تک بہت سے ایسے لوگ اٹھے لیکن وہ اپنے ہی جھوٹ اپنے ہی قذاب ہونے کا جو وزن ہے اس کے وزن میں نہ صرف دب گئے بلکہ رہتی دنیا تک ان پر صرف لانتیں ہی برسی ہیں اور یہ جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں انہیں ذہنی میں سمائیتا ہوں کہ یہ مریض بھی ہوتے ہیں اور انہیں علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے یا تو یہ بہت نادان ہوتے ہیں یا یہ پھر بہت ہی شاطر ہیں جو کسی بہت بڑے امیشن پہ ہیں اس عورت کے حوالے سے بہت کچھ انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ ایک اکیلی ہوتی تو پھر بھی معاملہ مجھے سمجھ آ جاتا کہ شاید ذہنی مریضہ ہے علاج کی ضرورت ہے اور قانون اپنی حرکت میں آ جائے لیکن اس کی بہن جو ہے اس کی جو ویڈیو آئی ہے اور اس کے بیٹوں کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو اس عورت کی ویڈیو اس کی اپنی پھر اس کی بہن پر بھی آتے ہیں اس پورے منظم نیٹورک پر بھی آتے ہیں لیکن یہ دو منٹ کے کلپ ہیں عجیب باتیں ہیں میں سنوانا نہیں چاہتا لیکن چونکہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اسے پھر اپنے اپنے انگل دیے جا رہے ہیں تو اس پوری سیچویشن کو سمجھنے میں یہ کلپ آپ کے لئے بہت زیادہ معاون ہوگا پھر ہم اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر بھی آتے ہیں یہ سنیں اس کا جھوٹ اور اس کے اوپر لانتیں برس رہی ہیں اس میں جو دعوے کی ہیں عجیب و غریب سے آپ ذرا یہ سنیں میں یہ دعوے یقین مانے میں خدا کو حضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں میں یہ دعوے اپنی زبان پر بھی نہیں لاسکتا میں ورنہ اس کی ٹرانسکرپٹ آپ کے سامنے رکھنے تھا کہ یہ عورت کیا کیا دعوے کرتی ہے لیکن آپ پھر خود سنیں یہ اپنی زبان سے ہی سنائیں میں وہ لفظ although آپ کفر کو نقلے کفر جو ہے وہ کفر نہیں ہوتا لیکن میں وہ الفاظ اپنی زبان میں روزے کی حالت میں تو بالکل بھی نہیں تمام کو میرا سلام بی بی ہوا سے لے کر امہات المومنین تاک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماں کو سلام سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو سلام میرے والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام حضرت حضر خیات کمال بندہ فخر انسان شیروں کا شیر پہلا روح الانسان پہلا حقوق اللہ کا حق دار سیوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خیزر خیات آپ سب لوگوں کو السلام علیکم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں میں رسول ہوں میرا ٹائٹلٹ رہنے پاک میں جو محفوظ ہے قیامت میں قیامت ہوں جس کے لئے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئیں وہ قیامت میں میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ میرا محرم اللہ اللہ رب العالمین میرا نام ہے سنا اللہ الحمدللہ سنا اللہ جو یہ نام ہے یہ اس کائنات کی سب سے بنی جیت ہے میں حقوق اللہ سے نمازی کے حج الاکبر اگاہ کرتی ہوئی اپنے تین درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اپنا پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے علم لدنی سے نمازی کے لئے پیغمبر یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہیں اپنی عبادت حج یہ ذہنی مریضہ ہے یا جو بھی ہے ظاہری بات ہے کہ اس نے جو عجیب و غریب باتیں کھی لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے اور جو علامنگ چیز ہے اس میں اس کا جو پارٹ ٹو ہے وہ اس کی اپنی بہن بھی ہے اور یہ ذہنی پورا خاندان جو ہے یہ سارے پتہ نہیں اب یہ اس نے انہیں کیا یقین دلایا ہوا یا یہ سارے ہی پاگلے ہیں یا سارے ہی سائیکوں ہیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آری بلکہ اس کی بینک سنے پھر میں آتا ہوں اس کے اوپر جو ایف آئی آر ہے اس کے مطن پہ اور جو سی سی پیو ہیں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اس پر بات کرتے ہیں اے ویڈیو او دیئے میں او دیئے سفر چود دن آل گواہ ماں دی اللہ تعالیٰ نے منوش عمل کیتا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن کو ہی اور تلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے نیک بندیاں نا ہو آپ دے دھرور رابطہ فرمانگے ٹھیک ہے بھائی سانو حاب دے دھرور تعلیمات آنیا نے ٹھیک ہے ساڑھا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں کوئی دنیاوی ساڑھا معاملہ نہیں میرا ہی نانا آئے ٹھیک ہے سانو اللہ تعالیٰ دے اے اے میری نماز دی جگہ ہے تسی پلیز ایت سے جتی نہ رکھو ٹھیک ہے میں چبھی کہتے نماز پریزگار روزے والی پردے والی بندیاں دنیا سی ستہ سالہ تو چھڑ دیتی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ساڑھا بہت پاکیزہ صاحب کنابے گاوے ٹھیک ہے بھائی ٹیک ایڈرے نہیں جان دی نہ میرے کار کوئی آ سکتا ہوئے ایسی جو بیان دیتا ہوئے میری سسٹر نے اس لابدے حکم دے نال جاری کیتا ہوئے اسی کدرے بھی پچھے نہیں ہٹانگے جے ساڑھی کسمت سے شہادت لی کیے میں خوشی خوشی قبول کرانگی ٹھیک ہے باقی بھائی اینا سارے ہنڈا حساب نہیں بندا اینا کل دین دا علم نہیں اینا نے ترجمہ نہیں پڑھیا میں تا نو کہہ رہی گیا کہ کسے اب اس کی کیا میں آپ کو پوری باتیں سنا ہوں اس عورت کی یہ بھی اسی کی آئیڈیالوجی اور وہ جو ایک ہے اور یہ پاگلپن کی انتہا ہے اب یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے مشتعل ہوئے اس کی باتیں سن کے اچھی چیز یہ ہے کہ ختم نبوت کے معاملے پر کوئی بھی شخص کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے سی پیو صاحب ہیں علی صاحب انہوں نے وہاں پہ خود پہنچے اچھی چیز یہ ہے کہ لوگ ظاہری بات ہے مشتعل ہو جاتے ہیں جو کہ قانون ہاتھ میں بھی لے بیٹھتے ہیں موب سے کچھ بائید نہیں ہوتی اچھی چیز یہ ہے کہ سی پیو فیصل آباد کو بھی خراج تحسیم کہ جنہوں نے بروقت کارروائی کر کے عوام کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکا اور یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کا معاملہ ہو گستاخ نبی کوئی ہو یا گستاخی مذہب کی جائے یا پھر کوئی بھی اس طرح کا جو جھوٹا نبوت کا مطلب خدا کا خوف کرو عجیب و غریب بات مطلب میں اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے اپنی جو جرنلسٹک رسپانسیمیلٹی ہے وہ نباتے ہوئے آپ کے سامنے سی پیو صاحب کی سٹیٹمنٹ سنوا دیتا ہوں پھر اس کے اوپر جو فیار ہے اس پر بھی آتے ہیں ہمارے خون میں ہے اس نعرے کے بغیر زندگی موت ہے یہ نعرہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے آپ سب بھائیوں کو دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے دوبارہ ادھر کھڑا ہوں دوبارہ کھڑا ہوں کہ یہ مالونہ اور اس پورے گروپ میں جو جو لوگ شامل ہیں ان کو نست و نبوت کرنا انشاءاللہ قانون کے طریقے کے تحت قانون کے قٹائرے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رضوی بصیت سی پیو فیصل آباد اور اس فیصل آباد کے پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ جی ناظرین اکرام آپ نے سی پیو صاحب کی یہ گفتگو سنی ایسے لوگ ہونے چاہیے خود گئے ہیں معاملے کو ہینڈل کی ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس عورت کو یہاں پہ موب جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا اس سے ایک بڑا برے آپٹیکس جاتے اور ظاہری بات ہے قانون ہمارے ملک میں موجود ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اس سب میں انہوں نے یہ جمع کروائی ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ گئے اور پھر اس سب کے اندر ایک عورت جو ہے وہ ملی اور اس نے بتلایا کہ اس کی بہن سنہ اللہ عرف قیامت جو کہ لاہور بیریہ ٹاؤن کی رہائشی ہے اس نے لاہور میں رسول ہونے کا دعویٰ کیا نعوذ باللہ اور اس پر وہی نازل ہوتی ہے میں اس کی تائید کرتی ہوں اور نبوت کی گوائی دیتی ہوں انہ انجم نے مزید بتلایا کہ اللہ کی کرم نوازی اور روحانیت کا ایک سلسلہ ہے سات سال سے تعلیم چل رہی ہے یہ تمام تر چیزیں اور اس سب میں بہت سی چیزیں اور بھی بتائی گئی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ اس کے جھوٹے دعوے کے اندر شراکتدار ہے بلکہ اس موقع پر مزید دیگر انبیاء کرام اور مقدس ہستیوں کے بارے میں بھی یہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے انہ انجم مذکورہ دعوے نبوت مختلف ذرائع سے بھی تشہیر ترویج اور تبلیغ کر رہی ہے اور اس دوران جو اس عورت ہے اس کا شوہر بھی موجود تھا جو اس کا دفاع کرتا رہا اور اس عورت کی تعلیمات پر یقین اور دعواجات کی تائید کرتا رہا اور اپنی سالی کے پیغمبر ہونے کا یقین دلاتا رہا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت سی توہین اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں اور اس سب میں اس کے اوپر جو ایف آئی آر ہے وہ درج کروائی گئی ہے تھانے کے اندر جو فیصلہ باد میں ہے اور اس عورت کی گرفتاری کے عوالے سے بھی اب پورا جو قانون ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے یہ نشان عبرت بھی بن گئی ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری صورتحال جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہے وہ صورتحال اس لیے ناظرین اکرام امپورٹنٹ ہو چکی ہے اور اسے ہائلائٹ کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا کیونکہ یہ نشان عبرت بن چکی ہے عورت گرفتاریاں قانون حرکت میں آ چکا ہے اور لوگوں کو اسی لیے میں سمجھتا ہوں جب قانون حرکت میں آتا ہوا نظر آئے تو پھر لوگ جذباتیت تو ہے نام آرے معاشرے میں اس میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور ظاہری بات ہے اس میں بہت سے ایسے بڑی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سری لنکن مینجر اور وہ سارے اس میں تو چلیں وہ معاملہ تھا ہی اور لیکن اس سب کے اندر قانون جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے اور اس ملعونا نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سب کے جذبات مجروع ہوئے یہ باتیں سن کے کسی مسلمان کو اچھا نہیں لگتا سب جو ہیں وہ افسردہ بھی رنجیدہ بھی غصے میں بھی اس عورت کی جو عجیب و غریب خرافات ہیں اور اب اسے یہی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان سے تحقیقات کرنی چاہیے انہیں اب یہاں پہ کراؤڈ کچھ بھی کر دیتا میں سمجھ ہی تو وہ نہیں ظاہری بات ہے کوئی اکلماند آدمی ذرا سا شعور رکھنے والا آدمی تو ان کی باتوں پہ ہنسے گا اور انہیں پاگل اور دیوانہ اور انہیں بالکل ایسا سائیکو پیشنٹ سمجھے گا لیکن پتہ نہیں انہوں نے ایسے کتنے لوگوں کو ورگلایا ہوگا ان سب کا پتہ کیا جائے جو اس طرح کی گستاخی اور نبوت کے ان جھوٹے دعوے میں ملوث ہیں اور اس کی تحقیقات کر کے جو قانون ہے جو law of the land ہے جو constitution ہے اس کے مطابق جو law ہے موجود اس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اب تحقیقات کے انگل سے میں سمجھتا ہوں انویسٹیگیشن کے انگل سے بزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور امید اب وہ کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات